السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت کن کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے اچھا سوال ہے اور یہ جاننا بھی ایک مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ کس سے نکاح کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا ہے تو قرآن مقدس کی روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے اسی مسئلے کو پیش کریں گے دھیان سے سنیے اور سمجھنے مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جن سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے سورہ نسا میں چوتھے پارے کے آخری صفحے میں اللہ تعالی نے اس کو واضح کر دیا حرمت علیکم امہاتکم مباناتکم مأخباتکم معماتکم اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے تو جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے عورتیں ہیں جس سے نکاح جائز نہیں ہے نمبر ایک باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سوتیلی ماں جو ہیں اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر دو سگی ماں اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر تین لڑکی اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر چار اپنی بہن اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر پانچ پھوپی یعنی باپ کی جو بہن ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر چھے خالہ ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر ساتھ بھتیجی یعنی بھائی کی جو بیٹی ہوتی ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے سگے بھائی کی بتیجیا سگے بھائی کی بیٹی ہے نمبر آٹھ بھانجی یعنی بہن کی جو بیٹی ہوتی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے نمبر نو رضاعی ماں یعنی وہ عورت اپنے ماں کے علاوہ جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے وہ عورت آپ کے رضاعی ماں ہے اور اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے رضاعی بہن جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضاعی بہن ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعات سے بھی حرام ہو جاتے ہیں نمبر گیارہ ساس یعنی اپنی بیوی کی ماں اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے نمبر بارہ بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر تیرہ بہو یعنی بیٹے کی بیوی بہو سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے نمبر چودہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے یعنی ایک ہی شخص کے نکاح میں دو بہنیں ایک ساتھ آئیں یعنی ایک دوسری کی زندگی میں تو یہ جائز نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُعِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ أَنْتَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان میں سے آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں آپ کے لئے حلال ہے تو یہ چودہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے نکاح کرنا حرام ہے اب ان کے علاوہ جو عورتیں بچتی ہیں آپ ان میں سے جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ